اب ہمیں انڈیا چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے استقبال ہے میں ڈاپٹر اسماعیل آپ کے ساتھ میں ہوں آج ایسی شخصیت سے جو ہندوستان کے اندر اپنا نام جو گمنام زندگی تھی لیکن آج پوری دنیا میں ان کا نام روشن ہو گیا انہوں نے ایسا کام کیا تھا پچھلے کچھ عرصے پہلے کہ جو بچوں کی جان بچائی تھی اس کے علاوہ بھی ایک کوئی بات لے کر کے یوپی سرکار نے ان کو جیل کے اندر بھیج دیا گیا تھا اس شخصیت سے آج ہم ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں ہمارے ساتھ میں ہیں جو اب ہم ان کو کہیں گے کہ آج کے ہیرو پورے ہندوستان کے ہیرو ڈاکٹر کفیل صاحب آبارے ساتھ میں ہیں ڈاکٹر کفیل صاحب آپ کا عوام ایڈیا چینل آپ کا استقبال ہے ڈاکٹر کفیل صاحب اصل میں ایک وہ زندگی جو آپ نے جیل پہ گزاری ہے وہ ایک بڑی دردناک جو آپ نے اپنے بیانات میں آپ نے بتائی گیا لیکن یہ بتائی ہے کہ جو جیل میں آپ کو ڈالا گیا تو کس ایسی کیا بات ہوگی کہ سرچار کیا آپ کو جیل میں ڈالا گیا پہلے تو سر میں آپ کو ایک بات چاہوں گا کہ میں کوئی ہیرو نہیں ہوں جس کے بھی جس میں سینہ ہوگا اور جس کے بھی سینے میں دل ہوگا اور وہ دل دھڑکتا ہوگا وہ مرتے ہوئے بچوں کو دیکھ نہیں سکتا ہے آپ بھی نہیں دیکھ سکتے تو ان ستت بچوں کو جو مر گئے مجھے بہت افسوس ہے لیکن چار سو بچے تھے اگر میں نے ایک بھی بچے کی جانت چاہی ہے تو میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمسکا ہوں سرکار نے چکی پیسے نہیں دیئے تھے اور اس کی وجہ سے پیمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے اتنے بچوں کی موت ہوئی تھی تو سرکار اپنے منسیوں کو بچانے کے چکر میں ان کو ایک بلی کا بکرہ کی ضرورت تھی اور وہ بلی کا بکرہ ان کو ڈاٹر کفیل خان کے فارم میں مل گیا اور یہ بھی بتا دوں کہ اگر یہ ڈاٹر کفیل خان کی جنہاں ڈاٹر کپنگ مشاہ ہوتا تب بھی یوگی عزیزتناک وہی کام کرتے ان کو بھی بلی کا بکرہ بناتے ہیں جو پروٹیسٹ چل لہا تھا اس میں یہوں نے کہا کہ بھڑکاؤ باشر دیا ہے اور اس وجہ سے مجھے جیل بھیج دیا پر ایک بڑا تماشا ہمارا ہے سرکار پر اور جو آرڈر آیا ہے اس میں صاف صاف علاوہ بار ہائی کوٹ نے لکھا ہوا ہے کی دو ہزار سترہ سے جب سے بی آرڈی آکسینٹ ٹریجی بھی ہوئی ہے جب تک کفیل کو نہیں نہیں پوری فیملی کو پرشاند کیا جا رہا ہے میری ماں سمجھ دیجئے پینسٹھ سال کی بڑی عورت علیگر کے کوٹ کے چکل لگا رہی ہے الہاباد ہائی کوٹ کے چکل لگا رہی ہے سپریم کوٹ دو دو بار گئی ہیں تو اس طرح سے حراج کے گئے میرے بھائیوں کا بزنس ختم ہو گیا میری بائیس سڑک پہ آگئے تو اس طرح سے زندگی جو ہے بہت اس ناٹ اونلی می دا ہول فیملی ہے سفر کوئی پوری فیملی کو دکھ سہنا پڑا ہے جیل میں آپ کو کن کن یادروں کا پستانہ ہوگا یا کس طریقے کے آپ کے اوپر طورچر کیا جا کیونکہ آپ تو ایک دکھ دکھ سیل لیند ہے وہاں آپ کو ایک مجرم بنا کر بجوائے گیا جا ایک عام مجرم ہے اور آپ کی جو ظلم آپ کے پر ڈھایا جا اس میں کتنا فرق رہا ہے کیا محسوس کیا آپ کی محسوس ہے جیل کے جانے سے پہلی انتیس تاریخ کو جب ایسٹی ایف نے مجھے چھتپتی جی ساہو مہاراج انٹرنیشنل ائرپورٹ سے گریفتار کیا تھا اس سے ہی بات سے ہی جو ہے اور اٹھالیس گھنٹے تک بینہ پانی بینہ کھانے کے رکھا اور ایک آفیسر کے بعد دوسرا آفیسر آتا تھا اور ویڈ ویڈ کوشن پوچھتے تھے کیا آپ نے کوئی ایسا پاؤڈر بنایا ہے جس سے جو ہے لاکھوں لوگ مارے جا سکتے ہیں آپ جو ہیں جاپان گئے تھے کیا سرکار کو بڑانے میں نے کہا رہے میرا پاسپورٹ تو جو ہے کوٹ میں جمع ہے کیسے میں جا کے سرکار کیا میں ہنگیا کے باہر ہی نہیں جا سکتا اور میں تو ڈاکٹر ہوں ایک بچوں کا ڈاکٹر میں ایسا پاؤڈر بس کے منا ہوں کہ کسی بھی موت ہو تو اس طرح کی باتیں کی گئی اور فیزیکل ٹورچر کیا گیا پانچ پانچ دن تک کھانا نہیں دیا گیا دو دو روٹی بھی سے ایسے اتنائی میں بند کرتے ہیں ایسے فیک دیتے تھے دو روٹی تو کبھی کبھی اتنیا جو ہے وہ سکوڑ جاتی تھی اور چلایا کرتا تھا ہمیں اتنائی میں ایک کہتے ہیں سوشل ڈسٹنسن کی جائے کرونا وائرس میں اور ایک بیرک میں ایک چھوٹے سے بیرک میں جس میں چالیس لوگ رہنے چاہیے ایک سو ساٹھ لوگوں کو رکھا گیا تھا جہاں پہ جو ہے سوشل ڈسٹنسن کے خواب تھا تو ساڑھ سات مہینے جو ہے بہت خراب گز رہے ہیں پر میں نے تو شاید جو ہے کم جھیلہ میری پوری فیملی نے بلائے جیلہا ہے آپ کے جب جھیل ایڈا چھوٹا بچہ بھی پہلے گیا اس کے اب جب واپس جنیس آئے تو اس بچے نے آپ کو پہچھانا یا آپ کو کس طریقے لریکٹ ابھی بچوں کا اور سب کا آپ کے ساتھ ہے میرا بچہ تو بڑے والا بھائی کی گول میں ہی زیادہ رہتا ہے ابھی وہ جو ہے یہ لوگ پاپا کہلانے لگے ہیں پر گول مجھے پہچانتا نہیں ہے اور تھوڑا ڈرتا بھی ہے چونکہ اتنی بڑھی دھاڑی بھی ہو گئی ہے ساڑھ ساتھ مہینے کی دھاڑی ہے تھوڑی ڈرتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ زندگی بچے جو ہے ابھی مجھے پچانت نہیں گا پر میڈیا جو ہے چونکہ وہ دیکھ چکی ہے تو وہ پچانتی ہے اور خوش ہیں بھائیٹ نے بھی اس بار جو ہے کھل کے سامنے آکے لڑائی جدو جہت جو سٹگل تھا ہمارا اس میں ساتھ بھی آئیں تو آج ہم اس لیے رائستان آگئے ہیں اور رائستان کے جائپور کے اس رسارٹ میں پھیلے ہیں کچھ ٹائم جو ہیں اپنی فیملی کے ساتھ بھی آئیں ڈاکٹر صاحب اصل میں شوشل میڈیا آپ کی رہائی کے لیے بہت سبتست کنپین چلتا اور لوگوں نے بہت سکو سفوگ بھی کیا آپ کے فیبہ میں بہت سارے سوشل رومنیزیشنس بھی ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کی رہائی کے لیے کیا کہنا چاہیں گے ان لوگوں کے لیے چونوں نے میڈیا کے پر آپ کی رہائی کا زبردک ہر دن آپ کا جو گھنے چلتے ہیں مجھے تو پتا نہیں ہے لیکن جب باہر آیا تو بھائی نے بتایا کہ ٹوٹر پر کبھی کبھی بارہ بارہ لاکھ ٹوٹ ہو جاتی کہ ٹرینڈ چلتے تھے اور شوشل میڈیا پر کیا ٹرینڈ میڈیا پر ڈیجیٹل میڈیا پر اور ہر جنہاں میرے لئے لوگوں نے آواز اٹھائی تو میں سب کا بہت سکتگوزاروں کل بھی میں جن سے نکلتے ہیں سب سے پہلے بات کی تھی کہ میں تین لوگوں کا تو بہت سکتگوزاروں ایک سو اٹس کروڑ اپنے ہندوستانیوں کا جنہوں نے میرے جو ساتھ انجائے انجسٹس ہو رہا تھا اسے خلاف آواز تھا ہی اور جوڈیشری کا جس نے یہ ایک بار کہتے ہیں کہ بیج بیج میں ایک امید دے دیتی ہے کہ ابھی وہ زندہ ہے اور ٹیسرا ایس ٹی ایف کا جس نے ممبائی سے مطورہ لاتے وقت میرا انکاؤنٹر نہیں کیا این یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ انکاؤنٹر میں تھوک دو والی بات چلتی ہے کسی بہت ڈوکٹر کفیل ساپ ایک سابق آخری ہو رہا آپ سے آپ کے جایپور کے راجہ مان سکھ کے ہتہکان کے گیارہ لوگوں سجا ہوئی ہے ابھی وہ میرے ساتھ میں بھرتپور میں وہ ساتھ میں ہمارے ساتھ میں جیل میں تھے اور کافی ضعیف ہیں وہ لوگ 80 سال کے ہیں تو رائستان کے بارے میں پتہ چلا کہ بہت فرینلی لوگ ہیں اور بہت دوستانہ ویوار ہیں تو میں رائستان کے آج صبح ہی ہم لوگ آئے ہیں اور صبح سے ہی بہت سے لوگوں کا پیار ملنا ہے تو میں رائستان کے لوگوں کو بہت بہت شکریہ آدھا کروں گا کہ انہوں نے اتنا پیار اور سمان دیا ڈاکٹر کفیل آپ بچوں کے ڈاکٹر اور اب آنے والے وقت میں آپ کس طریقے سے بچوں کے لئے آگے کام کرنے چاہتے ہیں ہم ایک 500 بیٹ کا ایک ہسپٹل کھولنے جا رہے ہیں ایک ڈاکٹر کفیل خان مشن اسمائل فانڈیشن پر لے کے بیہار اور یوپی کے بارڈر کے بیچ ملے اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ گریبوں کے لیے کنسلٹیشن سے لے کے انویسٹیکیشن میڈیسین اور رہنا کھانا تک سب کچھ فری ہو اور آپ کو بتا دوں کی ہمارا ہیلت سسٹم اتنا خراب ہے ہمارا جب کوئی منتری اور نیتا بیمار پڑتا ہے تو بڑے بڑے ہسپٹل میں ہی جاتا ہے آپ کو ہی پتا ہو کہ وہاں نام نہیں لوں گا گرگاؤں نیڑا اور دلی بھاگتا ہے وہ کسی گورنمنٹ ہسپٹل میں ایڈمیٹ نہیں ہوتا ہے گورنمنٹ ہسپٹل میں صرف گریب ایڈمیٹ ہوتا ہے اور مرتا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ ہیلت سسٹم جو ہے وہ جو ٹوٹا ہوا ہے اس کو میں سبھا دوں یہ تھے ڈاکٹر کفیل ہمارے ساتھ میں اور انہوں نے اپنی جو پچھلی زندگی جو ابھی جیل میں گزری اس کے بارے ہیں اور انہوں نے تفصیل سے بات بیان کیا اور کل یہ جیپور کے اندر ایک ریس کنفرنس بھی کرنے والے ہیں اور لوگوں کا پیار جو راجستان میں ملایا اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا اور خاص طور سے وہ ذکر کیا کہ بڑھ سو پہلے قریب پچیس سال پہلے راجہ مان سنگھ پہتیس سال پہلے راجہ مان سنگھ کا گولی کانٹ کا معاملہ وہا تھا اس کے بارے بتایا کہ وہاں کے لوگ بڑے ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے پوچھ نہیں ہے جیل میں کتنی پرطارنہ ان کو ملی کتنی تکلیف ہیں ان کو ملی کس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری اور بچے ان کے کس طریقے سے ان کے ساتھ میں رہے لیکن اب یہ بہت خوش ہے اپنی فیملی کے ساتھ میں اور آنے والے بچوں کے ساتھ کے لیے جو بھوشے آنے والے جو بھوشے کے بچے ہیں ان کے لیے کام کرنا چاہتا ہے میں ڈاکٹر شمائل آپ کے ساتھ میں واپس سے ایک بار نئی شخص آپ کے ساتھ میں ملاقات ہوں